ڈس کوالیفائی ان پیسوں پر ہوئے جو لیے بھی نہیں ریسیویبل کے اوپر نہیں صرف ریسیویبل نہیں پہلے سپریم کورٹ نے بلیک سلوڈ ڈکشنری کو ریفر کیا کہ ریسیویبل بھی ایسٹ ہے سنیں ریسیویبل بھی ایسٹ ہے نو پاکستانی جورسپروڈنس اچھا اس میں بہت تفصیل میں نا جائیں اب بات یہ ہے جو بات کلیرٹی کہ نواز شریف کو پاناما کیس پر نا اہل نہیں کیا گا یہ کلیرٹی ہونی چاہیے نمبر وان جس کیس میں اب اس وقت وہ جیل میں ہیں ملک صاحب اس فیصلے سے بدبو اٹھ رہی ہے یہ ہمارے ایک بڑے سینئر وکیل صاحب نے بات کی میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان سوزہ سے بدبو اٹھ رہی ہے اب سپریم کورٹ نے وہ بدبو دور کرنی ہے چاہے میں اپنی بھائی کے بعد جو بھی یہ کہہ دیں جو بھی کلیرٹی ہے وہ فیصلہ اب درست نہیں رہا نواز شریف کو رہا ہونا چاہیے کیونکہ وہ فیصلہ اس کے اوپر ہزار چیزیں رہائی کا ایک طریقہ کار ہے نہیں وہ طریقہ کار تو بعد میں ایک ہوتا تھا آپ کو بتائیں گے you have to go through that process ٹھیک ہے جس طرح پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ایشو یہی کہ اس پورے پروسس کے اوپر پاکستان میں جس طرح عددیہ کے فیصلے ہوتے ہیں صرف ٹیپ تو نہیں تھے نا اس سے پہلے بھی جو ملاقاتیں احتساب ادارت کے جب ان کی تصویریں آئیں ان کی ویڈیوز آئیں کہ کچھ لوگ نکل رہے ہیں فیصلے کہاں سے لکھے ہوئے آئے وہ سارے ایک circumstantial evidence بڑی تگڑی سی موجود ہے اس وقت available ایشو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اگر وہ یہ لینا چاہیں مجھے یہ خدسہ ضرور ہے کہ وہ یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ پر ڈال دیں گے لیکن چونکہ جسٹس کوسہ خود اس بنچ کا حصہ تھے جس نے رسکولیفائی کیا تھا وہ سارے ایشوز جو تھے جو ایشو اٹھے تھے ان کو یہ ایک اپنی عدلیہ کی ساکھ بحال کرنے کے لیے یہ فیصلہ لینا پڑے گا ملک صاحب ان کو اصل میں اس چیز میں پتہ مارک کس چیز میں پڑی ہیں میری یہ امید ہے کہ وہ یہ رسپونسیبیلٹی ایکسپٹ کریں گے for the revival of the credibility of the judicial عدلیہ کی عزت بحال ہے یہ ایشو ہے وہ کار پشیل ہے